ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یدی آپ نیا ڈیری فارم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کتنے پرشو سے اپنا ڈیری فارم سٹارٹ کریں دوستو لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیری فارم پر دس بھینسیں یا بیس بھینسیں لائیں گے جو پر ڈے کا پندہ لیٹر دودھ دیں گی تو دس بھینسوں کا ڈیڑھ فر لیٹر دودھ ہوگا جو کی چھ ہزار پر ڈے کی انکم ہوگی تو منتھلی انکم لگ بھگ ایک لاکھ ہسی ہزار ہوگی جس میں سے تیس چالیس ہزار خیج ہو جائیں گے اور ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے ہم ہر منتھ کما لیں گے دوستو یہ سب باتیں سوچنے میں تو اچھی لگتی ہیں لیکن باستو میں ایسا ہو نہیں پاتا ہے یدی آپ نیا ڈیری فارم کھولنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ڈیری فارم پر کم ہی پشو لائیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پنجی پر اور آپ کے پاس یدی کوئی تجربہ ہے یدی آپ نے پشو پہلے بھی رکھے ہوں یا آپ گاؤں سے بلینگ کرتے ہوں تو آپ چانہ پشو لیں نہیں تو میری صلاح ہے یدی آپ کے پاس کم پنجی ہے تو آپ دو پشو لیں جن میں آپ کا لگ بھگ ڈیڑھ لاکھ میں ایک گائے اور ایک بھینس آ جائے گی جو کی گائے آپ کی بیس لیٹر والی جرسی آ جائے گی اور لگ بھگ پندرہ لیٹر والی تیسرے یا چوتھرے بیانت کی بھینس آ جائے گی اور یدی آپ کے پاس تھوڑی اس سے زیادہ پنجی ہے تو آپ لگ بھگ تین لاکھ روپے لگا کر دو بھینس اور دو گائے لے کر ہی ڈیری فارم سٹارٹ کریں دوستو ایسا کرنے سے ایک تو آپ کو اس میں جو تجربہ ہے بہہ بھی ہو جائے گا کیونکہ جب آپ نیا ڈیری فارم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کو دکت آتی ہے کہ دودھ نکال لے میں تب یدی آپ ایکسپائٹ نہیں ہیں اور آپ نے کبھی پہلے پسوں کا دودھ نہیں نکالا ہے تو آپ کو یہ سب سے بڑی سمسہ لگتی ہے پسوں کا دودھ نکال لیں کی کیونکہ جو بھینسیں رہتی ہیں ان میں لگ بھگ چھے سے آٹھ منٹ کے لیے وہ دودھ تھنوں میں اتارتی ہیں اتنے ہی ٹائم میں ہمیں ان کا دودھ نکالنا ہوتا ہے نہیں تو پھر ہم اپنے پسوں کا پورا دودھ نہیں نکال پاتے ہیں تو اس سے بھی ہم ایک لوس کھاتے ہیں اپنے ڈیری فارم اور دوستو دوسرا کارن یہ ہے کہ جب آپ پسوں لیتے ہیں تو کچھ پسوں آپ پسوں میں لیں اور جب بہ پسوں دودھ دینا بند کر دیں یعنی جب بہ درائی پیریڈ میں چلے جائیں تب آپ اور پسوں لائیں اور اس سے آپ کے پسوں کا جو دودھ ہے بھائی نرنتر آپ کو ملتا رہے گا اور آپ کی جو دودھ سے ہونے والی انکم ہے بائی لگ بگ بارہ مہینے آپ کو ملتی رہے گی جس سے آپ کا ڈیری فارم سفلتا پور بگ چل سکتا ہے اور یدی آپ ایک ہی بار میں دس یا بیس بھیسیں یا گائے لے کر اپنا ڈیری فارم سٹارٹ کر لیں تو آج کے سمائے میں سب سے زیادہ دکت آتی ہے لیور کی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ لیور تو ہمیں آسانی سے مل جائیں گے لیکن لیور مل بھی جاتے ہیں آسانی سے لیکن دکت جب آتی ہے جب لیور بنا بتائے اور چھوڑ کر کام کو چلے جاتے ہیں تب ہمیں بہت دکت آتی ہے اور دوسرے لیور بھی نہیں ملتے ہیں اس لیے آپ جو نیا ڈیری فارم سٹارٹ کرنے چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یدی کم پھنجی ہے تو دو پسوں سے اور یدی آپ کے پاس تھوڑی زیادہ پھنجی ہے تو آپ چار پسوں سے ہی ڈیری فارم سٹارٹ کریں اور اس کی جو سیڈ ہے اور اس کے جو رہنے کا آپ سیڈ بناوں گے اس پر آپ بلکل بھی یدی ہو سکے تو انویسٹمنٹ نہ کریں آپ کے پاس جیسا بھی آپ کے پسوں کا جو بیڑا یا باڑا ہو اسی میں آپ باندھ کر بہت دیری فارم سٹارٹ کریں اور پھر دھیرے دھیرے یدی ہو سکے تو دو دو تین تین مہینے کے انترال میں آپ اور پسوں اس میں بڑھاتے جائیں اس سے آپ سفلتہ پوروک ڈیری فارم چلا سکتے ہیں انسہ کرنے سے آپ کو جو پسوں پالن کا جو ابھیاس ہے بہ بھی ہو جائے گا اور آپ جو پسوں بڑھاتے جاؤ گے تب آپ کی انکم بھی بڑھتی جائے گی اور دوستو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیری فارم گائے سے سٹارٹ کریں ابھیاس سے تو دوستو ہم ایک انگلی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو ایک گائے سے ہونے والی انکم اور اس پر کتنا خرچ ہوتا ہے اور ایک بھینس سے ہونے والی انکم اور اس پر کتنا خرچ ہوتا ہے بہے بتائیں گے اس کے حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو گائے رکھنا ہے ڈیری فارم میں یا بھینس دوستو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بہت ہی جلد ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں جے ہند جے بھارت